زاہد احمد ایسے اداکار ہیں جنہوں نے کم وقت میں ٹی وی انڈسٹری پر اپنے نام کی دھاک بٹھا دی ہے ایسے فنکار کم ہی ہوتے ہیں کہ جو ہر ڈرامے میں منفرد کردار میں خود کو ڈھال لیں آج کس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو زاہد احمد کے ٹاپ ٹن ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے ڈراما سیریل غستاخ عشق یہ زاہد احمد کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے اس ڈرامے میں زاہد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل غستاخ عشق میں زاہد احمد اکرہ عزیز اور نور خان نے مرکزی کردار نبائے اس ڈرامے کو مصطفیٰ عیوب نے لکھا اور فرقان صدیقی نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل غستاخ عشق سن 2017 میں کردو ون پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل ویسال رومینس پر مبنی زاہد احمد کا یہ ایک سپرڈ ڈراما ہے جس میں زاہد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل ویسال میں زاہد احمد، ہانیہ آمبر اور سبور علی نے مرکزی کردار نبائے اس ڈرامے کو حاشم ندیم نے لکھا اور علی حسن نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ویسال سن 2018 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل تم میرے پاس رہو رومینس پر مبنی زاہد احمد کا یہ ایک سپرڈ ڈراما ہے جس میں زاہد احمد کی اداکاری کو بہت سرہا گیا اس ڈرامے کو انم حسن نے لکھا اور سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں ایرج فاطمہ، زاہد احمد، سبا فیصل، بشرا انساری، آمنہ الیاس اور سلیم مہراز شامل تھے ڈراما سیریل میرے پاس تم رہو سن 2015 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل پکار زاہد احمد کا یہ ایک سپرڈ ڈراما ہے اس ڈرامے میں زاہد احمد نے ایک سیاستدان کے بیٹے کا کردار نبایا جو ان کو والدہ سمیت بچپن میں ہی چھوڑ جاتا ہے ڈراما سیریل پکار میں زاہد احمد اور یومنہ زہدی نے مرکزی کردار نبایا اس ڈرامے کو عدیل رزاق نے لکھا اور فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل پکار سن 2018 میں اے آر وائر ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل میں نہ جانوں زاہد احمد کا یہ ایک لف ٹرائنگل سپرڈ فیملی ڈراما ہے جس میں انہوں نے ایک اندے انسان کا کردار نبایا اس ڈرامے کو نورا مکتوم نے لکھا اور فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، سنم جنگ، افان وحید، گومل عزیز خان، تنگیتہ، وسیم عباس، بینہ چودری اور حاشم بٹ شامل تھے ڈراما سیریل میں نہ جانوں سن 2019 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل عشق زہ نصیب زاہد احمد کا یہ ایک سپرڈ ڈراما ہے جس میں انہوں نے ایک ایسا کردار نبایا جو رات کو مکمبل طور پر عورت اور دن کو مرد بن جاتا ہے اس ڈرامے کو حاشم ندیم نے لکھا اور فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں زاہد احمد، سونیا حسین، سمی خان، زرنش خان اور یومنہ زہدی شامل تھے ڈراما سیریل عشق زہ نصیب سن 2019 میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل دلدل ڈراما سیریل دلدل انہوں نے ملک میں جانے والوں کو آنے والی مشکلات جیسے ایشوز کو ہائلائٹ کیا گیا ڈراما سیریل دلدل کو کیسرا حیات نے لکھا اور سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، ارمینہ خان، منیب بٹ، کنزہ حاشمی، اسمہ عباس اور عبدالی شامل تھے ڈراما سیریل دلدل سن دو ہزار سدرہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل دلے جانم زاہد احمد کا یہ ایک بلوک باسٹر رومانٹک فیملی ڈراما ہے اس ڈرامے میں شائقین نے زاہد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا اس ڈرامے کو سیما فضل نے لکھا اور فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، ہنہ التاف، اسمان پیرزادہ، زالے سارحدی، امران اشرف، سبا فیصل، اور اکرہ عزیز شامل تھے ڈراما سیریل دلے جانم سن دو ہزار سترہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل ذرا یاد کر زاہد احمد کا یہ ایک رومانٹس پر مبنی بلوک باسٹر ڈراما ہے جس میں زاہد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور آمنہ نواز خان نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں زاہد احمد، سنہ جاوید، یومنہ زہدی، سبا فیصل، یاسر مذر اور راشد فروغ کی شامل تھے ڈراما سیریل ذرا یاد کر سن دو ہزار سولہ میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل بے شرم سن دو ہزار سولہ میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر چلنے والا یہ زاہد احمد کا ایک بلوک باسٹر ڈراما ہے جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے اس ڈرامے کو سروت نظیر نے لکھا اور فاروق رند نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سبا کمر، زاہد احمد، سبحان شیخ، اتیقہ اوڑو، امبر احمد اور فیصل ریحان شامل تھے ڈراما سیریل بے شرم میں زاہد احمد اور سبا کمر کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا موسیقی